آپ کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے اور دوسرا جو حافظ آپ کا ہر دوسرے دن سیل کر دیا جاتا ہے دیکھیں بیمانی ہے بدماشی ہے بات یہ ہے کہ اس حکومت کا تو یہ حال ہے کہ وہ جمران خان نے کہا نا کہ کس طرح ہوتیلیاں لگاتے ہیں وہ چودری کے ساتھ ہر وقت جو مراسی بیٹھا ہوتا ہے نا وہ اس کو دباتا رہتا ہے ساتھ کان میں کچھ کہتا رہتا ہے کہ خنان علاقے کے چودری نے تمہارے خلاف بہت باتیں کی ہیں تمہارا نام بھی بگاڑا ہے تمہارے خلاف باتیں بھی ہی ہیں تو اس کو کسی نے کسی طرح بڑھکانے میں ان کا مرکزی کردار ہوتا ہے دیکھیں پورے پاکستان میں ایک آئین ہے ایک خانون ہے اس جسٹس سمن رفت صاحبہ نے ایک آرڈر کیا کہ جی انتیس کو یہ جوزے منڈے کو آئی تھی آپ کا پروٹیسٹ ہوگا آپ کو بتا ہے کہ بیسی صاحب نے جو آرڈر کیا تین صحبے کا اس میں ان کی آرڈر کے ٹوٹل ایڈورس انہوں نے کہا اسامہ بات حصہ سنسٹی بھی لیا ہے نہ کچھ حصہ ہو سکتا نہ ریلی ہو سکتی ہے نہ کسی 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 بھی کہا کوئی پروٹیسٹ ہو سکتا وہ جو ان کے رشتدار آئے تھے آتے ہیں چلے جاتے ہیں میں ہر پولیٹکل پارٹی کے اعترام کرتا ہوں جو اپوزیشن میں اس وقت ہیں تیل پی کے تو نمائندے نے میرا ساتھ دیا یہاں میرے حقوں بھی آتیسٹ پڑھ دی آپ کو پتا ہے کہ وہ آئے یہاں پانچ دن میں بیٹھے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا دوسرے کیس میں کیا کیا انہوں نے ابھی جماعت سلامی بیٹھے ہوئی ہے جماعت سلامی کے اپنے ورکر نے جماعت سلامی کے اپنے ورکر نے یہ ویڈیو جاری کی ہے کہ جناب ہم جب Corona پکڑے گئے تو پوچھا کہ جناب جماعت سلامی کے کون ہیں انہوں نے کہا جی ہم ہیں انہیں کہا آپ آؤ چاہے پیو انہوں نے کہا پی ٹیہ کے کون ہیں انہیں کہا جنہم جنل ہے اور سب لوگ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں سب کے لئے قانون اور آئین موجود ہے سہر یہ ستیلی مالہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے تحریک لبیگ کو تو مل جاتا ہے یہ اور جمعہ سلامی بیٹھ جاتی ہے اور پی ٹی آئی کیوں رہتا ہے لیکن حقیقی عوامی نمائندے ہمیں آج ایک سو سی سیزائل سیٹیں ہمارے پاس ہیں پچاسی سے نوے پرسنٹ پاپلریٹی ہمارے ساتھ ہے اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں فیٹیشن کے واحد علامت ہے اگر اس کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کریں گے کبھی دفتر سیٹ کر کے کبھی دوسری دفعہ سیٹ کر کے اب بائیس تاریخ وجہ سیٹ کر دیا صبح صویرے سارے کے سارے لوگ جو وہاں موجود تھے سب گرفتار ہو گئے اور جو ایون لوگ وہ بھی موجود گرفتار ہو گئے جو وہاں انٹریو دینے آئے گئے جو خواتین آئی میں تھی وہ بھی گرفتار ہو گئے اور جن کو بعد میں دوبارہ گھنٹے دس گھنٹے بعد جا کر چھوٹ گئے گا یہ سارا کچھ تماشا اور ڈراما آپ کے سامنے ہی ہیں جو ریل طاقت ہوتی ہے اس سے ان کو خطہ آئے اور ریل طاقت آبا ہے اور عوامی جو نمائندے ہیں وہ ہم ہیں میں نے یہاں ایک لاکھ پانچہزار وہ اٹھ کیوئی سے جھوٹا ہوا ہوتی ہے وہ کٹھ پتھلی دارف وزر وہ جھوٹا حلف نامہ دے کے تو وہاں بیٹھا ہوا ہے مضبط ہے کہ ان کو اللہ کی بھی وہ نہیں ہے اللہ کا کہر نازل ہو ان پہ جو جھوٹ بولیں اور جو کچھ جھوٹ کا حلف دیں ان کا پھر ہم کیا کریں گے اور یہ جھوٹا حلف دے کے وہاں بیٹھے ہوئے اور ان کو ان کے ہاتھ میں اختیار اور انان اقتدار دے دی گیا وہ فیصلہ کریں گے کہ کس سے مذاکرات کرنے ہیں اور کس کے غلاف پرچے کرنے ہیں اور کس کے غلاف پر کرنے ہیں